مدینہ منورہ مجھوان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی سعودی شہریت تر کر رہا ہوں کیونکہ مجھ سے یہاں کام کرنے کا حق چھین لیا گیا جبکہ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تمہاری دھرتی ہے نہیں یہ ہم لوگوں کی دھرتی نہیں سعودی شخص نے ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کا گھر اس کی مرضی کے بغیر گرائی جائے گا اس لیے اس نے سعودی نیشنلٹی چھوڑنے کا ارادہ بنا لیا مدینہ منورہ کی انتظامیہ کی جانب سے اسے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر کا قبضہ چھوڑ دے کیونکہ اس کا گھر انقریب گرانے والے ہیں اپنے بچوں کو یہاں سے نکال لو نوجوان نے درد بھری آواز میں کہا کہ میں اپنے بچوں کو کہاں لے کے جاؤں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو گئی کئی اور لوگوں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ انہیں بھی گھر خالی کرنے کو کہا گیا سعودی ویب سائٹ سبق کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ ویڈیو میں فریاد کرنے والا نوجوان جس گھر میں مقیم ہے وہ زمین اس کی ملکیت نہیں ہے حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ اس شخص نے اپنی ویڈیو میں لوگوں کو حقائق مسخ کر کے بتائے ہیں انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں بٹوٹ سکے اس نے اپنا گھر سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنایا تھا حالیہ دنوں میں کچھ سوشل میڈیا سارفین نے سعودی بادشاہ شاہ سلمان اور ولی حد محمد بن سلمان سے بھی اپیل کی تھی کہ وہ مداخلت کر کے بہت سارے سعودی قصبوں میں مکانوں کو گرانے کا سلسلہ رکوا دیں تاہم سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ مکانات سرکاری زمینوں پر بنائے گئے ہیں اس لیے انہیں لازمی گرائے جائے گا سعودی بینکوں نے اپنے سارفین کو نامعلوم ذرائع سے موصول ہونے والے لنک سے خبردار کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق بینکوں نے کہا ہے کہ سارفین کو مختلف ذرائع سے مشکوک قسم کے جو لنکس موصول ہو رہے ہیں ان کو مت کھولیے کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے بینکوں نے اپنے سارفین کو ہدایت کی کہ کسی بھی نامعلوم شخص سے موصول ہونے والا کوئی بھی لنک خواہ ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہو یا ویٹس ایپ کے ذریعے یا پھر ای میل میں موصول ہوا ہو اسے ہرگز نہ کھولیں اور نہ ہی دیکھیں دنیا بھر میں ہیکر بینک سارفین کو لوٹنے اور ان کے خاتوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یہ لنکس بھیجتے ہیں جن کے کھولنے سے ہیکر بینک معلومات حاصل کر لیتے ہیں اسی طرح بینکوں نے سارفین کو یہ بھی خبردار کیا ہے کہ سرمایہ کاری اور بڑے منافعوں کی مختلف سکیموں کی انٹرنیٹ پر تشہیر کی جا رہی ہے بیرون ملک ان سکیموں میں سے اکثر کے پاس لائسنس نہیں ہوتا نیز یہ اکثر دھوکے بازی میں مبنی ہوتے ہیں سادہ لو سارفین بڑے منافع کے لالچ میں ان دھوکہ باز اداروں کی ہتھیں چڑھ کے اپنی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں سعودی شیف جو اپنا پکایا ہوا کھانا دیکھ نہیں سکتا احمد العمر ایسے سعودی شیف ہیں جو بینائی جیسی نعمت سے محروم ہونے کے باعث اپنا پکایا ہوا کھانا دیکھ نہیں سکتے انہوں نے بتایا کہ نابینہ ہونے کے باوجود غیر معمولی طور پر کھانا پکانے کا نہ صرف ہنر سیکھا بلکہ وہ چھونے چکنے کی مدد سے لذیذ سعودی پکوان کے ماہر بھی بن گئے ہیں سبق ویب سیٹ کے مطابق شیف احمد العمر کہتے ہیں کہ شروع میں بہت ناکامیاں ہوئیں بی سیوں مرتبہ کھانا خراب کیا کبھی سبزی کاٹتے وقت ہاتھ زخمی کر لیے مگر عزم اور حمد کی وجہ سے کھانا پکانے کا کام جاری رکھا یہاں تک کہ اس میں مہارت حاصل کر لی اس موقع پہ احمد العمر کے استاد ابو عمر نے بتایا کہ دس سال پہلے انہوں نے کئی ناکام تجربوں سے کام کا آغاز کیا جس کے بعد اب الحمدللہ مہارت حاصل کر لی اور نابینہ شیف احمد العمر کئی قسم کے سعودی پکوان بنا سکتے ہیں شاہ فیصل کے زمانے سے تیس ریال فیس لینے والا پاکستانی ڈاکٹر سعودی دارالحکومت ریاض میں 63 برس سے رہائش پذیر پاکستانی ڈاکٹر کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے پاکستانی ڈاکٹر شکل، صورت، رہن سہن، بول چال اور زندگی بسر کرنے کے لحاظ سے سعودی معاشرے کا اٹوٹ حصہ بن گیا ہے اکبار 24 کے مطابق پاکستانی ڈاکٹر نظیر احمد خان کا ویڈیو کلپ سرکاری رابطہ مرکز نے سوشل میڈیا میں شیئر کیا ہے نظیر احمد خان ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ ریاض کے تین کلینکس میں سے ایک کے ڈاکٹر رہے ہیں ریاض میں الفوتہ، مسجد العیب اور المرکب نام کے تین پولی کلینک ہوتے تھے ان میں سے ایک کے وہ ڈاکٹر تھے نظیر احمد خان نے سعودی عرب کی حوالے سے یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک انصاف، رحمدیلی، خیر پسندی سے آباد ہے اور اپنی آخری سانس تک اس کی خدمت کرتا رہوں گا نظیر احمد خان نے کہا کہ میرے کلینک میں بھوڑے اور بچے طبی معاینہ کرانے آتے تھے ان سے معاینہ فیس تیس ریال وصول کی جاتی تھی یہ فیس انہوں نے شاہ فیصل کے زمانے میں مقرر کی تھی تب سے اب تک اسی پہ قائم ہے تیس ریال سے زیادہ فیس نہیں لیتے دمام کی شہراؤں پہ قومی پرشموں کی بہار سعودی عرب میں مشرقی ریجن کے جڑما شہروں دمام اور الخبر کو قومی دن کی مناسبت سے خوبصورتی سے سجا دیا گیا ریجن کی بلدیہ کی خصوصی تیاریوں اور کابشوں کے باعث یوم الوطنی کی آمد سے پہلے شہراؤں پہ قومی پرشموں کی بہار آئی ہوئی ہے مشرقی ریجن بلدیہ کی ترجمان محمد بن عبدالعزیز علی سفیان نے سبق ویب سائٹ کو بتایا کہ مشرقی ریجن کے گورنر شہزادہ سعود بن نائف اور نائف گورنر احمد بن فہد بن سلمان کی ہدایت کے مطابق ولدیہ کے سیکٹری انجینئر فہد بن محمد نے تمام ایجنسیوں محکموں اور ولدیات کو ہدایت کی ہے کہ قومی دن منانے کے منصوبے پہ عمل درامت کے لیے بھرپور تیاری کر لیں اسیر میں مینٹیننس سینٹر کے عملے پہ فائرنگ کرنے والے مقامی سعودی شہری کو پولیس نے گرفتار کر لیا اسیر پولیس نے بیان میں بتایا کہ گاڑیوں کے مینٹیننس سینٹر کے ورکرز پہ مشین گن سے فائرنگ کرنے والے سعودی شہری کو حراست میں لے لیا گیا فائرنگ سے دو ورکرز زخمی ہو گئے تھے اسیر پولیس نے بیان میں مزید کہا کہ ورکرز پہ حملہ کرنے والے 26 سالہ سعودی شہری کو قانونی کاروائی کے لیے پبلک پریسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا وزارت داخلہ نے سنیپ چیٹ پہ اس کی ویڈیو بھی جاری کی جس میں نظر آ رہا ہے کہ مقامی شہری اپنی گاڑی سے مشین گن لے کے اترا اور اس نے مینٹیننس سینٹر کے ورکرز پہ فائر کھول دیا سینٹر کے ورکرز اپنے کام میں مصروف تھے مقامی شہری فائرنگ کر کے فرار ہو گیا یہ سارے مناظر سی سی ٹی وی کیمنوں کی مدد سے حاصل کر لیے گئے تو یہ تھی چند اہم خبریں آج کے سعودی شہب نامہ میں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ